ام سلمہ عبد الرشید خان وہی مقام حاصل ہے جو ایک آلی شان عمارت کے سنگ بنیاد کو ہے جس طرح بنیادی پتھر زمین میں دفن ہو کر اپنی حسطی کو مٹا کر اپنے اوپر ہزار اٹھن بوجھ برداش کر کے ایک آلی شان بیلڈنگ کو حسن و زینت کو بخشتا ہے اسی طرح نئی نسل اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی قوم کو حسن و دلکشی سے نوازتا ہے جو قوم اپنی نئی نسل کی خدا داس صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتی ہے وہ بہت جلد بام روز تک پہنچ جاتی ہے اس کے برعکز جو قوم اپنے جگر پاروں کی صلاحیتوں کو یوں ہی اکارت وہ برباد کر دیتی ہے وہ تحت السورہ سے جا لگتی ہے نئی نسل کی تربیت صرف والدین علماء یا ساتذہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ خود ان کے اندر یعنی اس کا احساس ہونا ضروری ہے اسی طرح حکومت پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ نئی نسل کی بربادی کو روکنے اور ان کے اخلاقوں کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی نہیں صفے ماتم مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں قادمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں باز پورس ہوگی اور اس ذمہ داری میں تھوڑی سی بھی کوتا ہی ہوئی تو یاد رکھیں کہ جس شخص کو اللہ نے ذمہ دار بنایا پھر وہ آخری دن تک اپنی رئیت سے سبق دوشی اقتیار کرتا رہا تو اللہ تعالی نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا یاد رکھیں تربیت اصل میں ذہنی تربیت ہے لیکن آج ہمارا کیا حال ہے دنیاوی معاملات میں ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر انجینئر پائلیٹ اور گریجوئر بنے گا لیکن کیا کبھی ہم نے اس کی روحانی تربیت بھی کی ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہر بچے کی تحتیر فطرتاں صاف ہوتی ہے جب تک کہ اس پر اپنی محرزی کی تحتیر میں لکھنا نہ شروع کر دی جائے ہونا تو یہی چاہیے مقام رسم ازاروح بلالی نہ رہی سامین اکرام یہ ساری نصیحتیں پوری دنیا کے لیے مشعل رہا ہے اگر ان کو دارا مل میں لائے گئے تو رب قعبہ کی قسم احق ایسا معاشرہ وجود گوا ہے کہ یہی وہ قوم کے بچے تھے جنہوں نے وہ قربانیاں پیش کی منزل مراد ان کے قدم بوسی کے لیے مجبور ہو گئیں کہ یہی وہ بچے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو قوم کا رہنمہ ثابت کیا اور بتا دیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے یہی وہ قوم تھی جس کی تربیہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات کی روشنی میں ہوئی یہی وہ دوسری قوموں کی امامت وقیادت انجام دیتی رہی لیکن افسوس تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم کی تربیت کا پہلے ختم ہو جاتا ہے وہ قوم اپنے آپ میں اجنبی بن کر رہ جاتی ہے اور پھر انہیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس لئے اقبال نے کہا اگر جواہ ہو میری قوم کے اے نور وزیر اگر جواہ ہو میری قوم کے اے نور وزیر قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھی حب سلمہ عبد الرشید خان لیتے ہیں ایک کمنٹ سپیچ ماشاء اللہ بہت اچھی تھی اور آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام انتہائی عظیم لیکن دیکھئے پیغام کتنا زیادہ عظیم کیوں نہ ہو اگر اس کو پیش کرتے ہوئے اگر چہرے پر گھبراہٹ ہو یا پریشانی تھوڑی نظر آئے تو پھر اس سے ہی سپیچ کی روح جاتے رہتی ہے تو محنت کریں اور فل کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو رکھنے کو کوشش کریں یہ پہلی سپیچ تھی آپ کی اس سے پہلے بھی آپ نے دیا کبھی نہیں دیا اچھا پہلا پہلا تو بہت اچھا آپ جب بھی موقع ملے حصہ لیں انشاءاللہ محنت کریں محنت کے آگے جیت ہے بہت اچھا وہ مسلمہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے سپیچ میں کیا چیز چھوڑ دی اشارے کرنا پوائنٹنگ بہت اچھا آپ نے سپیچ دیا بہت امدہ ایک کمنٹ اور لیتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ افیق جزاک اللہ خیر آپ نے بہت اچھی تغریر کی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس عمر کے بچے اگر اس طرح سے اپنے بیانات کریں اور اس طرح سے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ مستقبل میں یہ بچے وہ چراغ ہوں گے جو لوگوں کو راہ دکھانے والے ہوں گے جزاک اللہ خیر بارک اللہ افیق ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں